اسلام علیکم مسلم نیک نون نے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے سابق چیف جسٹس میاں ساقب نصار کو اپنے تمام دکھوں کا مداوہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے محترمہ مریم نواز انہیں جلسوں میں اپنی تقریروں کا حدف بناتی ہیں تو وزیراعظم شہباز ریف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف الزامات کی ایک طویل فیرش دوراتے ہیں اس میں عمران خان کو صادق و امین قرار دینے سے لے کر پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کو اپنے عدالتی اختیارات کے ذریعے روکے رکھنے تک سب بھی کچھ شامل ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر مسلم نون کا یہ استحقاق ہے کہ ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ حکمت عملی بنائے مگر یہ حکمت عملی افراد کی مخالفت تک محدود ہو جائے تو پھر اس کا درست محاکمہ کرنے کے لیے ان واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا جن میں مسلم نون اور مذکورہ افراد کا بیق وقت کوئی کردار رہا ہوں ایک صحافی کے طور پر واقعات کو جیسا میں نے دیکھا ایک واقعے کے مختلف کرداروں سے براہ راست سنا یا کسی اور ذریعے سے جو کچھ میری معلومات میں آیا وہ اس معاملے میں کسی حد تک اس تصویر کو واضح کر سکتا ہے جو اس وقت سیاست میں اڑتی گرد کی وجہ سے پوری طرح دکھائی نہیں دے رہی بارال مسلم نون بمقابلہ چیف جسٹس ساقب نصاد جو کچھ میں جانتا ہوں وہ عرض ہے واضح رہے کہ یہ سب واقعات کا وہ رخ ہے جو میں جانتا ہوں میرا تجزیہ نہیں ہے فی الوقت اس میں شامل پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساقب نصاد کا نواز شریف کے خاندان سے بقاعدہ رابطہ انیس سو ترانوے میں اس وقت ہوا جب صدر غلام ساق خان نے بدنوانی کے الزامات پر قومی اسمبلی توڑ دی تھی اس رابطے کا پسمندر یہ تھا کہ اس زمانے کے چیف جسٹس سید نصیم حسن شاہ روزنامہ نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر مجید نظامی صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اگر نواز شریف اپنی اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں آ جائے تو اسمبلی سمیت ان کی حکومت بھی بحال کر دی جائے گی جسٹس نصیم حسن شاہ نے مجید نظامی کو یہ بھی بتایا کہ جب محمد خان جنیجو کی حکومت اسمبلی توڑ کر رخصت کی گئی تھی تو وہ بحال نہیں ہو سکی تھی مگر جسٹس افضل زلہ نے باقی تمام ججوں کو کہا تھا کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو اسمبلی کو بحال کرنا ضروری ہوگا یا اس میں ہماری مداخلت ضروری ہوگی یہ گویا پیغام تھا کہ باقی جج سائبان بھی انہی خطوط پر سوچ رہے ہیں اس وقت تک اسمبلی کے سپیکر گوھر عیوب خان لہور ہائی کورٹ میں اسمبلی کی بحالی کی درخواست دائر کر چکے تھے لیکن مجید نظامی صاحب نے چیف جسٹس کا پیغام نواز شریف تک پہنچایا تو سپرم کورٹ میں براہراست پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف جسٹس اور مجید نظامی کے درمیان ہونے والی باتچیت کی خبر پا کر آج کے سینئر قانون دان جنابے اکرم شیخ نے ایک پیٹیشن سپرم کورٹ میں فائل کر دی مگر اس کو چیف جسٹس نصیب حسن شاہ نے پسندیدی کی نگاہ سے نہیں دیکھا پھر یہ تیپ آیا کہ سابق وزیراعظم پاکستان چودری محمد علی کے سابزادے جناب خالد انور اس پیٹیشن میں وکیل ہوں گے خالد انور ان دنوں کراچی میں کمپنیوں کی وقالت کر رہے تھے اور اس سلسلے میں لہور میں اسی شعبے کے وکیل ساقب نصار سے بھی عام طور پر رابطے پر رہتے تھے ان دونوں نے کئی مقدمات میں ایک دوسرے کی معاونت کی تھی مگر یہ معاونت دوستانہ انداز میں ہی چلتی رہی جب خالد انور کو قومی اسمبلی کی بحالی کا مقدمہ سوپا گیا تو انہوں نے ساقب نصار سے ایک بار پھر معاونت طلب کی اور یوں ساقب نصار اس ٹیم کا حصہ بن گئے جس نے یہ کیس دوم دھام سے لڑا اور جیتا اسمبلیوں کی بحالی کے بعد پھر غلام عساق خان اور نواز شیف اکٹھے نہ چل پائے اور آخر کار جنرل وحید کاکڑ کی مداخلت سے دونوں استیفہ دے گئے اسمبلیاں پھر سے ٹوٹ گئیں الیکشن ہوا اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیراعظم بن گئی لہور میں ہونے کی وجہ سے ساقب نصار نے بطور وکیل مسلم لیگ نون کو پیپس پارٹی کے خلاف قانونی جنگ میں برپور تعاون فراہم کیا سر محل اور کوٹیکنا جیسے مقدمات میں بھی مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کو ان کی مشاورت حاصل رہی جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اس وقت کے صدر فاروق خان لگاری نے اسمبلی توڑ کر ختم کر دی تو انیس سو ستانوے میں ایک بار پھر الیکشن کا میدان زجا اور نواز شریف دوسری بار وزیراعظم بن گئے خالد انور جو انیس سو ترانوے میں قوم اسمبلی کا کیس جیتنے کے بعد سیاست کی دنیا میں متعارف ہو چکے تھے نواز شریف کی کابینہ میں قانون کے مشیر اور پھر وزیر پر وہ حکومتی ایوانوں میں پہنچے تو اپنے ساتھ ساقب نصار کو بلے گئے ساقب نصار نے ان کے ساتھ کام شروع کیا تو نواز شریف کو فوری طور پر سیکریٹری قانون کی ضرورت پڑی خالد انور نے اس عہدے کے لیے جسٹس شفیو رحمان کا نام تجویز کیا اور ساقب نصار کو رسمی طور پر معاملات تیہ کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا انہوں نے معمولی سی شرط یہ رکھی کہ ان کے عہدے کو پرنسپل سیکریٹری لو کہا جائے گا خالد انور کو یہ شرط منظور تھی لہٰذا انہوں نے جسٹس صاحب کا نام وزیر اعظم نواز شریف کو منظوری کے لیے بھیج دیا کسی نامعلوم وجہ سے انہیں یہ نام پسند نہ آیا بات وہی آن پہنچی جہاں سے چلی تھی اس موقع پر غالباً خالد انور ایک بار پھر بروے کار آئے اور سیکریٹری قانون کے لیے ساقب نصار کا نام منظور کر لیا گیا اس عہدے پر ساقب نصار پہلے وکیل تھے جو فائز ہوئے ورنہ اس سے پہلے یہ عہدہ آلہ عدلیہ کے سینئر ججوں کے لیے ہی مخصوص تھا ساقب نصار کو اس عہدے پر کام کرتے ہوئے کئی طرح کے تجربات ہوئے ان کے سامنے خالد انور بھی کبھی کبھار وزیر اعظم کی عجیب و غریب فرمایشوں کا گلا کر بیٹھتے اور کبھی خود سیکریٹری قانون کے طور پر انہیں عجیب و غریب فرمایشوں کا سامنا کرنا پڑتا مثلا ایک بار یوں ہوا کہ مشتاق طاہر خیلی نامی وکیل جو مسلمی قنون کے بقاعدہ کارکون تھے ان کے پاس چلے آئے انہیں دعویٰ تھا کہ وزیر اعظم نے انہیں پی اے اے کا قانونی مشیر لگانے کی منظوری دے دی ہے اس لیے سیکریٹری قانون فوری طور پر ان کی تقرری کے حکمات جاری کر دیں ساکب نصار چونکہ خود کارپیٹ وقالت کرتے رہے تھے اس لیے وہ پی اے اے کی ضروریات سے بھی آگاہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل صاحب کی مبلغ قابلیت سے بھی واقف تھے سو انہوں نے سنی ان سنی کر کے فائل داخل دفتر کر دی ایک روز وہ اپنے دفتر جانے کے لیے لفٹ پر سوار ہونے لگے کہ وزیر اعظم نوازشیف آگئے انہوں نے میاں ساکب نصار سے پوچھا آپ نے اب تک تاہر خیلی صاحب کو پی اے اے کا قانونی مشیر کیوں نہیں لگایا ساکب نصار جو سرکاری نوکری کے عداب سے ناشا ناسا تھے اپنے فیصلے کا جواز پیش کرنے لگے وزیر اعظم نے کہا بس آپ انہیں لگا دیں اس پر سیکرٹی قانون نے پنجابی میں کہا میاں صاحب پہلے انہوں نے اتفاق گروپ دا وکیل رکھ لو پھر پی اے اے چلا دینا یعنی میاں صاحب پہلے آپ انہیں اپنی ذاتی کاروبری اتفاق گروپ کا وکیل کر لیں جب کام سیکھ جائیں تو پی اے اے میں لگا دیجئے گا بعد میں یہی صاحب جو پی اے اے کا وکیل لگنا چاہتے تھے سپریم کورٹ پر حملے کے قائدین میں شامل ہوئے ساکب نصار سیکرٹری قانون تھے تو نومبر انیس سو ستانوے میں ان کے سامنے ہی سپریم کورٹ پر حملہ ہوا پھر چیف جسٹس سجاد علی شاہ عدلیہ میں تقسیم کا نشانہ بن گئے اور ساکب نصاری تھے جو اس وقت کے صدر سردار فاروق خان لگاری کے پاس جسٹس اجمل میاں مرہوم کو چیف جسٹس لگانے کی سمری لے کر گئے اور انہیں پیغام دیا سائن اور ریزائن یعنی اس سمری پر دستخط کر دیں یہ استیفہ دے دیں فاروق خان لگاری نے انہیں جواب دیا سائن تو میں نہیں کروں گا البتہ ریزائن کے بارے میں بتا دوں گا اس کے بعد جو کچھ ہوا تاریخ ہے جسٹس اجمل میاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو کچھ عرصے بعد انہوں نے اور لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راشد عزیز نے میاں ساکب نصار کو بلا کر لہور ہائی کورٹ میں جج بننے کی پیشکش یہ کہہ کر کی کہ آپ جیسے لوگوں کو بینچ پر ہونا چاہیے انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور دلچسپ بات ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں ان کی اور جسٹس آصف سعید خوصہ کی تقرری اکٹھے ہوئی میاں ساکب نصار کے لی اس تقرری میں اس لیے بھی کشش تھی کہ انہوں نے بطور سیکرٹری قانون وفاقی حکومت کو کام کرتے ہوئے کافی قریب سے دیکھ لیا تھا فیصلہ سازی کا جو طریقہ کار انہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں دیکھا تھا اس نے انہیں کافی مایوس بھی کر ڈالا تھا اور وہ یہ جگہ جلد اس جلد چھوڑنا چاہتے تھے خیر عدلیہ کے دستور کے مطابق یہ تقررییاں عارضی تھی اور ایک سال بعد انہیں مستقل کیا جانا تھا ساکب نصار جو اب جسٹس ساکب نصار ہو چکے تھے چونکہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری قانون بھی رہ چکے تھے اس لیے ان پر حکومت کو کچھ مان بھی تھا کہ وہ اس کی بات مانے گئے یہی مان یا بھروسہ ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا جب انہیں کہلوایا گیا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی کے لیے قومی اتصاب بیورو کے سربراہ سیف الرحمن کے بھائی مجیب الرحمن کی تقرری میں رکاوٹ نہ ڈالے اگرچہ کرکٹ بورڈ کی سربراہی میں ہائی کورٹ کا لینا دینا کچھ نہیں تھا مگر مسئلہ یہ آن پڑا کہ کسی نے ان کی تقرری کو چیلنج کر دیا اور یہ معاملات جسٹس میاں ساکب نصار کی عدالت میں آن پہنچا تو انہوں نے درخواست گزار کو حکم امتنائی جاری کر دیا یہی حکم امتنائی یعنی سٹے آرڈر مجیب الرحمن کی تقرری میں رکاوٹ بن گیا سیف الرحمن یہ سٹے آرڈر خارج کرانا چاہتے تھے مگر جسٹس ساکب نصار نے مطلوبہ فیصلہ کرنے کی سہولت فراہم کرنے سے انکار کر دیا یہ انکار مسلمی قنون اور شریف خاندان سے تعلق میں ترشی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا بارال کام ضروری تھا اس لیے جسٹس ساکب نصار کو کچھ دن کے لیے جنوبی پنجاب بھیج دیا گیا ان کی غیر حاضری میں مطلوبہ کام کیسے ہوا اس کا علم اگر کسی کو ہو بھی تو کیا فائدہ اس کے علاوہ دو مزید معاملات تھے جن میں جسٹس ساکب نصار مسلمی قنون کی توقع پر پورے نہ اتر سکے اور بطور جج ان کی تقرری کی توسیق کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا